موسیقی 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 جو جو کہا ہے حافظ حمداللہ صاحب جو آئے گوان ہیں آئیں پی ڈی ایم جا ترجمان ہیں انہی جو مثلا حملت ہوا ہے زخمی تھی آئیں پر سوال یہ تو تھے تو ملک جے اندر جو رہے ہیں ہی صورتالہ آئے دہشتگردی جا واقعہ ودن پہ آئے ہی صورتالہ میں آسان جی جو کہا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آئے ان جو فوکس ملک جو جو اقتصادی معاملہ ہے ان ان کے ٹھیک کرنٹی آئے تو سیکیورٹی جا معاملہ کہیں جے حوالے ہوندہ یہ ہے سوال ہیں جنتے گفتو کنا سو جو کے پروگرام میں شاہین قریشی صاحب حسنہ گراش قریش صاحب آہ ویلکم کرتے ہوئے سوال رکھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب اور مسلمی نون یہ کیا بیانے آلے کے چلیں گی پنجاب کے اندر اس الیکشن کیمپین کے اندر کیا یہ کوئی ڈیل کر کے آ رہے ہیں کیا کیونکہ اب تک تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک تھا ہے یہ بھائی اس کا وزیر عظم تھا تب بھی وہ نہیں آئے اب ان کے آنے سے پہلے فواد حسن فواد صاحب کو کابینہ میں رکھ دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ساکب نصار صاحب بھی چلے جائیں گے بلکہ یہ اپنا ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنا وہ چلے جائیں گے بندیال صاحب تو اس کے بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں تو ایک اس کے لیے ایک سموت سیلنگ اس کے لیے بنا دی گئی ہے جی دیکھیں جو آنے جن کے آنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈیل سے آئیں گے کہ نہیں وہ گئی ڈیل سے ہیں اور وہ سیکنڈ بار ڈیل سے گئے ہیں اس سے پہلے جب انہیں سزا ہوئی تھی تو وہ سعودی عرب کے سرور پیلس میں جو ہے جن کو وہ آمیر کہتے ہیں ان سے ڈیل کر کے دس سال کی گئے مکرتے رہے تسلیم نہیں کرتے تھے اور بار بار جو ہے نا بیانات جاری کرتے تھے کہ یہ پروپیگنڈا ہے وہ ثابت ہو گیا اور اس پہ آج تک کوئی قوم سے معافی نہیں مانگی اور نہ جو ہے مسلم لیگ نون والے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور سو صندوق لے گئے تھے پورے خاندان کو لے گئے تھے اور وہاں جا کر سعودی عرب میں بھی نئی سٹیل ملے لگا رہی تھی اور پھر بال اگوا کر واپس آگے دونوں بھائی میں تو اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی لیڈرشپ ہے کہ وہاں جا کر بال اگوا تبدیلی تو آئی نا یہ تو مانتے ہیں کہ تبدیلی آئی آپ نے دونوں بھائیوں کو جس طرح بھیجاتا لیکن وہ بال اگوا کے آئے بارحال جی جی تو اب یہی بات اب ہے کہ وہ پلیٹ لیٹس کا آپ نے ذکر کیا وہ پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ کیا فراد ہوا پچھلی تو حکومت یہی کہتی رہی کہ فراڈ ہو گیا ان کے ساتھ بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی ڈیل جو ہے جنگل باجوا کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا پھر ریٹرن جو ان کو عادت ہے نون لیگ کو کہ اگر رفیق تارڑ نے کوئی فیصلے میں حمایت کی ہوتی ہے تو اسے صدر بناتے ہیں سعید زمان صدیقی نے اگر ججوں کے اختلاف میں کچھ کیا تو اسے بڑی بیماری اور بزرگی کے عالم میں بھی جو ہے گورنر ہاؤس رکھا اور وہ گورنر ہاؤس میں انتقال کر گئے تو اس طرح کا یہ ریٹرن دیتے ہیں بلکہ اس کو صدارتیقی اندوار بھی بنایا تھا جی 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 یہ بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں اگر جو ہے یہاں پر زبان کاٹتے تھے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے وہ جو اللہ تعالی نہیں کرنی ہوتی ہے جو سابق آئی جی تھے جو سینٹ میں لے کر گئے ان کو رانا صاحب رانا مقبول صاحب کو تو انہوں نے وہاں زبان کاٹی تھی عاصف علی زرداری کی جیل کے اندر اور منشیات اور قتل کے کیسز میں ڈالنا چاہ رہے تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ڈیل کر کے جائے گا اور لارلہ نمبر ون ہوگا وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ڈیل کر کے نہ آئے جب میں ایک ڈیل کر کے اور سزا یافتہ ہو کر میرے لیے اتنا درد اٹھتا ہے کسی کو کہ مجھے باہر بھیج دیتا ہے اور میں یورپ کا بھی دورہ کرتا ہوں دوبائی آتا جاتا رہتا ہوں لیکن میں وطن عزیز میں نہیں آتا جن کا غم مجھے جو ہے پل رہا ہے دیکھیں یہ ایجنڈا سامنے آگیا جو آج بلیغو رحمان صاحب نے کالا باغڈین کو کہا کہ بدقسمتی سے اسے متنازعہ بنا دیا گیا وہ تو تین صوبائی اسملیوں کی پرارداد کی توہین کر رہے ہیں اور چونکہ ان کی ساری جو ہے بریفنگ جو ہے مریم نواز سے ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو کیونکہ یہ ایک بات مسلمہ ہے کہ جو ہے نون لیگ نے پہلے بھی جو ہے حالات میں کھویا تھا اور جو ان کے سولہ مہینے ہیں اس کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے سر کے اوپر چڑھ کے بول رہا ہے تو اب وہ جو ہے یہاں پر سیاسی بیانیاں تو کوئی بنا نہیں سکتے تو اب وہ کالا باغڈین اور پنجاب کی بنیاد پر اور وہی جس طرح انہوں نے ایٹی ایٹ میں شہید محترمہ بنظیر بٹو کے جب وہ وزیر اعظم بنی تھی کیونکہ اس وقت قومی اور اسملی اور صوبائی اسملی کے انتخابات میں تین دن ہوتے تھے تو ایجنسیوں نے اور نون لیگ نے مل کر اس وقت جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لکیا داگ کا جو نعرہ چلایا تھا تو تیسری دن دھانلی پلس پنجاب کے بیس پہ نعرے لگا کر یہ کیا گیا جس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ جو وہ فاق کی علامت بنظیر شہید ہیں تو آج جب یہ پنجاب کی اپنی جو ہے گراؤنڈ کو لوس کر رہے ہیں تو پھر یہ کالا باغ ڈیم کا ذکر جو آیا اب علیہ الرحمان گورنر کی طرف سے مجھے بڑی اس کے اوپر تشویش ہوئی ہے کہ پاکستان کو یکجا کر کے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر آپ ایک طرف جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف جن کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں جس کے اندر جی ڈی اے ہے جس کے اندر بڑے نام نہاد انقلابی بھی ہیں اور سندھی نیشنلسٹ بھی ہیں اور ایم کیو ایم جو سندھ کے اندر بیٹھی بھی ہے اور آج بھی لسانی بات کرتی ہے اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں جن کی آج سومرو صاحب کھڑے ہوئے جو ہے ڈاکٹر ستار وہ اس کے ساتھ فاروق ستار کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے جو اٹھارمی آئینی ترمیم کو واپس لے کر کے جو ہے وسائل کو دوبارہ سے مرکز میں لے کے جانا چاہتا ہے اور تھرو آؤٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے اور جب جو آسیف علی زرداری نے اٹھارمی ترمیم کی سیاست کی تھی کہ صوبائی خود مختاری کے تحت جو ہیں فنڈز بھی جو ہیں اور وسائل جو ہیں وہ صوبے اکٹھے کریں اور عوام کی زندگی تعلیم صحت اور جو ہے سیویک فیسیلٹیز شہری سہولیات جو ہیں تو ان کو بہتر کریں تو جب سے یہ کہتے ہیں تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیریٹیو بنا رہے ہیں مسلمی نون والے جس میں کالا باگ ڈیم کی بھی بات کریں گے جس میں اٹھارمی ترمیم کی واپسی کی بھی بات کریں گے تو اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران خان کی ڈیسمنٹ لنگ کا پروسس جو ہے وہ شاید مقابل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے آج تک پروی جلائی صاحب سے لے کر یا باقی جو حضرات ہیں وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی بہرحال کوئی نہ کوئی قوت تو کار فرما ہے تو آپ کے خیال میں یہ نیریٹیو اور اس کے سامنے جب سامنے والی پارٹی جب ہوگی اور پھر پیپلز پارٹی بھی ہوگی تو اس میں نیریٹیوز یہ تو نون لی کا نیریٹیو ہوگیا باقی دو نیریٹیو کیا ہوں گے اس وقت دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک میں نیریٹیو کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو سولہ ماہ سترہ ماہ اٹھارہ ماہ جو ہیں شہباز شریف نے بطور وزیر آزم کے گزارے ہیں انہوں نے تو نوکری کے لیے جو ہے اپنا سی وی دیا کہ انہوں نے جو آئندہ کے لیے فیوچر ویجن پاکستان کا دیا ہے وہ انہوں نے سپہ سالار کا دیا اور برملہ یعنی ایک مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایک منتخب وزیر آزم جو ہے جس میں پیپلز پارٹی کے بورٹ بھی شامل ہوں تو وہ ایک ملٹری چیف کو کہہ رہا ہو کہ ان کا ویجن ہے جس پہ ہم اقتصادی خوشحالی لائیں گے ملک کے اندر اور ملک کی زمینیں اور وسائل اور منرل کو جو ہیں اس کمیٹی میں لے جائیں گے جہاں صرف ایک نمائندہ ایک صوبے کا ہوگا تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا تو نیریٹیو وہی ہے کہ مرکز کے اندر وسائل واپس میں جانے کے لیے وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس طرح سے عمران خان نے بنائی تھی جس کے میمبر باجبہ صاحب سے تو ایک تو یہ نیریٹیو ہو گیا تو جب ساری گیم ہی جو ہے وسائل کو دوبارہ مرکز میں لے جانے کی ہو رہی ہے اور صوبہ خودمختاری کے معاملے کو جو کہ بدقسمتی تھے مشرقی پاکستان کے الیزگی کے بعد بھی آج تک انہوں نے ریالائز نہیں کیا اور ان کو یہ غم لگاوا ہے کہ بجٹ تو مرکز میں سے صوبوں کو اور عوام کے لیے چلے گئے ہیں دیکھیں مرکز کیا ہوتا ہے زمینی حقائق تو ہوتے ہیں ایک صوبہ ہے اس کے اندر ڈیویجن ہیں اس کے اندر عزلہ ہیں اس کے اندر شہر ہیں اس کے اندر گاؤں ہیں اس کے اندر گھر ہیں اس کے اندر انسان ہیں اور ان کی زندگی کو بدلنا ہے اور سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ سیاسی ایجنڈے پر لمر کرتے ہوئے وہاں ان کی زندگی میں تبدیلی لائیں جو بیچارے بہت متاثر ہیں آج ایک دو وقت کی روٹی جو ہے مزدور نہیں لے سکتا تو اگر شہباز شریف کہیں کہ یہ ویجن ملٹری چیف کا ہے یہ جرنل آسیم منیر کا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ زمینیں دینے کے فیصلے کون کرے گا یہ منرل کے فیصلے کون کرے گا ماضی کے ہمارے ریکوڈک کے معاملات اور سزائیں جس طرح ہو گئیں جس طرح ہمارا ایتی سلات کے پیسے واپس نہیں ملتے اس کیا اونس کون لے گا اس کی ذمہ داری کون لے گا یہ ملت کو جو ہے آپ نے ایک وفاقی آئین کے تحت وفاقی جمہوری پاکستان کے طور پر چلانا ہے اسی طرح چلانا ہے کہ وہاں سے آپ نے جو ہے جو آدمی شہباز شریف کے اندران رشی صاحب یہ بات چلیں ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات کر لیں لیکن اٹھارویں ترمیم کا معاملہ تظاہر ہے ایک پارلیمنٹ نے حل کیا ہے اور یہ جو ماورہ پارلیمنٹ جو بندوبست ہو رہے ہیں جس میں یہ نیشنل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل اور وہ باجوا صاحب کے دور میں جو کمیٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا کسی زمانے میں اپیکس کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور وہ جس طرح کے لیکن یہ تو بہرحال طے ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک پارلیمنٹ سے اس ترمیم کے بارے میں کو رول بیک کرنے کے بارے میں حالانکہ باجوا صاحب کے بارے میں کافی ہمارے صاحب ہی دوست ریکارڈ پہ ہیں جن لوگوں نے کہا کہ باجوا صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ اپنا مجیب کے چھے نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو مطلب یہ ہے کہ مجیب کے چھے نکات کو نہ ماننے کے لیے ان لوگوں نے ملک توڑوا دیا لیکن وہ مجیب کے چھے نکات نہیں مانے اور وہ کہیں کہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے اس کا مطلب بلکل واضح ہے کہ وفا جو ہے پیسے اسلام آباد میں چلے جائیں اور جس طرح سے جو ہے ننی ننی صوبوں کو خیرات دی جاتی ہے جس کے اندر جو ہے لوگوں کی سفرنگ ہیں کبیک ناظرین اچھت پروگرام جس سلسلے کے اکتے ودایوں گفت گولندر آئے ہیں لیکن ڈیبیٹ حلی پہ پر این وقت بچ میں پاکستان پیپلز پارٹی جی سنٹرل ایگزیکٹریڈرمیڈی جی جلاس جا حوالے سام بریفنگ دینی ہوئی آئے کوریٹ صاحب آپ نے بھی بریفنگ سنی پروگرام کے دو چار منٹی رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس بریفنگ پہ آپ اپنا نکتہ نظر دے دیں میں دو باتیں کہوں گا کہتے ہوئے میں بریفنگ پہ آ جاتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ہماری اچھارنی ترمیم کو رول بیک جو کرنے کی بات ہے تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پی آئی اے بند ہونے پہ جا رہی ہے اور پی آئی اے کے آج بھی کئی فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں اور اس کے بھی ہیں ائر مارشل صاحب کوئی سربراہ بنایا گیا جس طرح پہلے بیپ ڈا کے اندر سربنگ جرنل تھے آج بھی بیپ ڈا کے اندر سربنگ جرنل ہیں اور مجھے نہیں پتا چلتا کہ بجلی چوریاں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں اور اس سے پہلے خاجہ سعاد رفیق تھے پی آئی اے کو ڈیل کر رہے تھے اسی طرح جو ابھی میں بریفنگ پہ آتا ہوں کیونکہ ایک منٹ رہ گیا تو اس میں جو پیپل پارٹی کی طرف سے شادیہ آتا مری نے جو بڑی الارمنگ باتیں کی ہیں اس کے اندر بربقت انتخابات اور محفوظ انتخابات جو ہے نا پورا من کی بات کی ہے تو جس طرح مسلوم کے اندر حافظ حمداللہ کے الیکشن کی بات آئی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ اٹھائیس تیس جو ہیں خوب کچھ حملے ہو چکے ہیں اور آئی جیس کے ذریعے جس طرح آج موٹر سائیسی ہوتا ہوا ہے اور اس طرح الیکشن سرپے ہے تو اگر جو ہے آئی ایس ایف سی کے جلاس کو دیکھنا ضروری ہے مسلح فواج اور سیکیورٹی اداروں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر پورا من انتخابات کرانا بھی اترہی ضروری ہے جتنا آئین کے مطابق بربقت انتخابات کرانا ضروری ہے حافظ حمداللہ وہ رخمی ہیں اور ان کی لٹ رہی خوش قسمتی رہی کہ وہ اس میں محفوظ رہے ہیں لیکن یہ ایک الارمی سیسویشن ہے کہ اگر آئی ایڈیز کے ذریعے دھماکے ہو اور خودکشی کے ذریعے دھماکے ہو تو خدا نہ خواستہ یہ جو انتخابی مرحل آ کر پورا منہ ہوا جس طرح پہلے جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو اخواہ کر کے دن دہارے الیکشن میں کمپین کرتے ہوئے اٹھا کے افغانستان لے گئے تھے اور آتیف علی جرداری صاحب کو یہ بیان دیا گیا تھا کہ اب دھماکے نہیں ہوں گے مارٹر گن سے جو ہے سٹیج کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور پھر پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے لیول پلائنگ فیل نہیں تھی تو لیول پلائنگ فیل کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ فواد حسین فواد جیسے لوگوں تو کیوں نامزد کیا جا رہا ہے اور شن کے اندر جو ہے دیولپمنٹ جو ہے پروجیکٹ کیوں روکے جا رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہے پور امن انتخابات کی زمانت دی جائے کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے ان کے سابق وزیر آدم کے بیٹے کو انتخابی حلقے سے اٹھا کر جو ہے اور آٹھ دس بارہ گھنٹے میں افغانستان پہنچا دیا گیا تھا اسی طرح ہمارے جو ہیں دیگر جو ہے تجربے میں اور واقعات ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں جس طرح ٹارگٹ کیا گیا جو ہے سلمان تاثیر صاحب کو اور شواق صاحب کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر سیکیورٹی ادارے اپنی بنیادی ذمہ داری کو نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا یہی ہوگا کہ آپ حکومت اور حکومتی اور معاشی معاملات سمالتے رہے ہیں اور نہ پی آئیے چلتا ہے نہ بیٹا چلتا ہے نہ کوئی اور ادارے چلتے ہیں بلکہ اگر ہم بدکسمتی سے سر یہ جو بات ہے آپ تو سندھ کے فنڈز کی بات کر رہے ہیں لیکن آج کی اسپریس کانفرنس کے اندر بار بار سوال کیا گیا کہ پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ بار بار شکایتیں کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلاول بٹو زنداری صاحب نے تو یہ بات مظفرگڑ کے اندر کہی تھی لیکن آج کی اس پریفنگ کے اندر بار بار صافیوں نے بھی کہا اور مختلف رہنمائوں کو پیپلز پارٹی کے مختلف رہنمائوں کو پنجاب کے رہنمائوں کو کوٹ کر کے کہا کہ ان لوگوں کی سٹیڈمنٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ لیول فلینگ فیلڈ نہیں ہیں آپ لاہور میں بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی اپنے جو صافتی نکتہ نظر ہے اور آپ کی جو انفرمیشن ہے اس کو الابرائٹ کریں دیکھیں جی نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ان پہ کرپشن کا پانامہ کا کیس شلنا شروع ہوا تھا تو فواد حسن فواد جو ہیں اس وقت تمام پوسٹنگ ٹرانسفر اور سیاسی فیصلوں سمیت تمام فیصلوں کے اندر برائے راست ملوبس تھے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے انہیں ٹارگٹ کیا تو آج جبکہ وہ شہباز شریف کی بیل ہو رہی ہے تو فواد حسن فواد کے مرضی اور منشاہ کے مطابق سیکیوں کی تائیناتی ایس پیوں کی تائیناتی اور جس طرح سے سندھ کی میں مثال دوں گا کہ وہاں ایسے چوز تو مرضی سے جو ہیں نئے آئی جی نے بدل دی ہیں لیکن کیا جو اخواہ ہو رہے ہیں اس پہ جو ہے آپریشن کریں گے تو پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ جب نواز شریف کے جو ہیں پرنسپل سیکسری یا ان کے کرتا بھرتا فواد حسن فواد کو جب اوپر تائینات کر دیا گیا ہے تو انہیں وزیر بھی بنا دیا گیا ہے لیکن اگر ان کے کہلے پر لیکن پنجاب کے اندر جو سی ایم صاحب بیٹھے ہیں زرداری صاحب نے اس کو کہا تھا ہمارا اپنا بچہ ہے دیکھیں یہ اس طرح کے کمزور لوگ جو ہیں وہ جو ہے آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی کو باپ کہا جاتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ معاملات کینج ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے ایک عوامی سطح پہ چھوٹے کو شبکت سے کومنٹ کرنا جو ہے عاشف علی زرداری صاحب کا انداز ہے لیکن اس وقت جو ہے قرشی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی ناظرین سکر پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میں زبان فیاض ناش کے ناجات صدای کریں موسیقی